اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو فالو کریں تو آج سے اپنے پیشن کو فالو کرنا شروع کر دینا کیونکہ یہ دنیا انہی لوگوں کو فالو کرتی ہے جو اپنے پیشن کو فالو کرتے ہیں بس کچھ بھی ہو جائے اپنے پیشن کو فالو کرتے رہنا ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ پوری دنیا تمہیں فالو کر رہی ہوگی بس اپنے پیشن کو ڈونڈنا فائنڈ یور پیشن ڈو اور ڈائے پھر مر جاؤ یا کر جو آج سے اپنے شوق کو تلاش کرو کیونکہ اس دنیا میں گرائے ہونا تو کچھ کر کے دکھاؤ کیونکہ یہ دنیا انہی لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو اس دنیا میں آ کر کچھ کر نامیں سر انجام کر کے جاتے ہیں اگر اس دنیا میں آئے ہونا تو تمہارے آنے سے کچھ فرق پڑنا چاہیے کیونکہ لاکو ایسے آ کے چلے گئے ہیں جن کے آنے اور جانے سے کوئی پتا نہیں جلا ان کے جینے کا کوئی مقصد نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے پیشن کو بھول چکے تھے ہمیشہ اپنے پیشن کو تلاش کرنا لوگ ایسی ایسی فیلڈز کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں پہنچنے کے بعد یہ پیشن دل پر دستک دیتا ہے کیٹ سٹارٹ یو بک لیکن وہ پھر بھی کام کرتے رہتے ہیں اور اپنے پیشن کو ایک دن مار دیتے ہیں یاد رکھنا کہ ایسے لوگ اس دنیا میں کبھی کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں ہمیشہ اپنے پیشن کو فالو کرتے رہنا وہ قاسم علی شاہ جو آج پورے پاکستان کا ایک نام نہیں ایک برینڈ ہے کہتے کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد میں یویٹی میں جاتا ہوں یویٹی کے چھ مہینے گزار کر میرا پیشن میرے دل پر دستک دیتا ہے قاسم ایسی نوٹ یو بک یہ تمہارا کام نہیں ہے وہی انجینرین کو چھوڑ کر واپس آتا ہوں اور پاکستان کا سب سے بڑا موٹیویشنل سپیکر بن جاتا کیونکہ میں نے اپنے پیشن کو تلاش کر لیا تھا یہ قاسم علی شاہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پیشن کو تلاش کر لیا تھا اور پیشنیٹ بندہ زندگی میں یاد رکھنا کبھی بھی اپنے کام کے علاوہ کسی اور کام پر توجہ نہیں دیتا وہ کام کرتے وقت یہ محسوس نہیں کرتا کہ میرا وقت زیعہ ہو رہا ہے کچھ بھی ہو جائے بس کام کام اور کام کام کرتا رہتا ہے اور یہی پیشنیٹ بندے کی نشانی ہوتی ہے اور وہ قاسم علی شاہ جس نے اپنے پیشن کو فالو کیا تھا آج پوری دنیا انہیں فالو کر رہی ہے سارا کھیل پیشن کا ہے مائیکل اینجلو نام تو سنا ہوگا جنہیں پوری بائبل کے مجسمیں بنا کر رکھ دیئے تھے پوری بائبل کو مجسموں میں کنورٹ کر کے رکھ دیا تھا ایک دن ایسا مجسمہ بنایا کہ مجسمے کے سامنے کھڑے ہیں مجسمے کو دیکھ رہے ہیں اتنی بائیک بینی سے اتنا زوردست مجسمہ تیار کر کے رکھ دیا کہ سامنے کھڑے ہیں مجسمے سے پوچھتے ہیں کہ تم بول کیوں نہیں رہے وہ تو مجسمہ تھا کیسے بول پاتا کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ توڑ دیتا ہے وہ شخص اسی وقت اس کا ہاتھ توڑ دیتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی پر یہ بول کیوں نہیں رہا اتنا پیشنیٹ شخص تھا کہ پندرہ پندرہ دن لگاتا اور وہ مجسمے بناتے ہوئے گزار دیتا تھا پورے پندرہ دن رات ہو یا دن پورے پندرہ دن گزار دیتا تھا اور پندرہ دن کے بعد جب اپنے شروعز اتارا کرتا تھا جرابیں اتارتا تھا تو چمڑی بھی ساتھ اتر جاتی تھی یہ زندگی کا اس کا پیشن تھا یہی پیشن تھا جس نے اسے مائیکل اینجلو بنا کر رکھ دیا تھا فائنڈ یور پیشن اپنے پیشن کو تلاش کرو اپنی شوک کو تلاش کرو اور اس دنیا میں کچھ سے نیا کر کے دکھا کے جاؤں